اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکیمی تاہرہ کا چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے لیکن فضو کرن سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر خرید سے ہوں گے آج بنائیں گے دھابا سٹائل کی ایک گریوی یعنی انڈا گریوی بنائیں گے یہ ریسپی آپ نے یہنی بلکل نہیں بنائی ہوگی آپ میرے کہنے پر ٹرائی کیجئے گا اتنی مزے کی اتنی یمی ہوتی ہے کہ آپ بھول جائیں گے باقی ریسپیز جو ہیں بنانی بہت ہی آسان ہے آئیے دیکھیں یہ انڈا گریوی کی ریسپی کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو چیزیں میں چاہیے چار عدد یہاں میں میں لیے ہیں انڈے اور اس کے ساتھ جو ہمیں چاہیے وہاں میرے پاس تین عدد ٹومارٹر تھے جس کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں پاس دو بڑی سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے فائن چاپ کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے ایک ٹی سپون لسرہ درک کا پیسٹ استعمال کریں گے یہاں پہ میں پاس دو سبز مرچیں تھی جنہیں میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے ایک ٹی سپون ڈالیں گے سرخ مرچ کا پاوڈر اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں یہاں پہ دھنیا پاوڈر استعمال کریں گے ایک ٹی سپون نمک خس پہ ذائقہ استعمال کریں حلدی پاوڈر استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون اور کسوری میتھی ایک ٹی سپون اس میں کچھ کھڑے گرم سالیں یوز ہوں گے یہاں پہ میں نے کالے مرچ لی ہے یہ دس سے پندرہ ہے ایک بڑی لائچی لی ہے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور دو لونگ لیے ہیں ان سے ہمارا سالن جوہو خشبودار بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بول لے کے سب سے پہلے انڈوں کو اس میں ہم توڑ لیتے ہیں اچھے جو ڈھابوپی چیزیں ملتی ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک دو سپائسی ہوتی ہیں اور آم گھروں میں بننے والی ہماری ڈیسٹیز جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ کبھی ٹرائے کر کے دیکھا کریں جب آپ اسی سٹائل میں بنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسی شاندار جو ہے وہ ذائقے والے ڈیسٹیز جو ہیں وہ باز اکاتھ میں کھانے کو مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں چاروں انڈے جو ہیں وہ توڑ لیے ہیں اس کو فلیور دینے کے لیے اس میں ہافٹی سپون ڈالیں گے یہاں پہ نمک یا آپ حسب زائقہ جتنا بھی آپ کو بسند ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے فوق کی بجرد سے آپ نے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کا جو وائٹی ہے اور اس کی یوگ جو ہے وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یعنی یہ ایک جان ہو جائے یہ دیکھیں یہ پھینٹے گئے ہیں چلے جی یہ ہو گیا ہے اب پین جھڑھاتے ہیں چولے پھے اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو ٹیبل سپون اوائل ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو بٹر اور گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اوائل کو اچھی طرح سے پین میں پھلا لیں گے میں نانسٹک پین جوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس دوسرا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اچھا آپ نے اس کو جو ہے انتظار نہیں کرنا کہ یہ اچھی طرح سے ایک طرف سے کک ہو جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ پلٹیں گے ایسا نہیں ہے آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے اور پھر اس کو پکانا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی چپاتی کی طرح اس کو بلکل نہیں ہمیں چاہیے ہم نے اسے توڑ کے اس کو فرائی کرنا ہے بنانا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ پکنے لگے تو آپ نے اس کو توڑتے جانا ہے جب تک یہ بنتا ہے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویلائک اینڈ پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی ممبر میں شیئر کیجئے تو دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ توڑتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس کو پکاتے جائیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے کہ انڈے کی جو سمیل ہے نا وہ اس میں نہ رہے اور یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نا بن جائے تو دیکھیں دانے دار سا ہمارا جو ہے یہ آملیٹ بن گیا ہے اس کو اب ہم یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے یہ آملیٹ ہمارا بنا ہے ماشاءاللہ اور اب فریم جو ہے وہ اس کو آف کریں گے اور آف کرنے کے بعد ہم اپنا نیکس پرسز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انڈا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو چلیں جی اب ہم نے ایک کڑا ہی لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقیباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس میں اب ڈالیں گے گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میں جب گرم مسالہ ڈال کے آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو آئل آپ کا بہت خوشبتار ہو جاتا ہے اور جو بننے والا سالن ہے وہ اور زیادہ خوشبتار ہو جاتا ہے آپ نے اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ہم اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اچھا یہاں بنے میڈیم فریم آن کی ہوئی ہے اور اس میں یہ فرائی ہو رہا ہے جب تک اس کی اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی آپ نے تب تک اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی لسن کی کچھے پند کی خوشبو اس میں نہ رہے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے چلیں جی دیکھیں لسن ادرک کا پیسٹ ہمارا ماشاءاللہ اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر چوب کیا ہوا پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز بہت فائن چوب کیا ہے تاکہ جو ہماری گریوی بنے وہ بہت ہی آلہ قسم کی گریوی بنے تو اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں اچھا اس کو آپ نے کوئی پینک گولڈن نہیں کرنا اچھے سے سوٹے کرنا ہے جب وہ پیاز اچھی طرح سے بھوننے لگ جائے گا تو پھر اس کے اندر میں نے یہاں پر ٹوماتر شامل کر دیئے ہیں ٹوماتر جو تھے کیونکہ میں نے فائن چوپر میں جو ہینڈ چوپر ہے اس میں کیا ہوا تھا تو یہ ایک طرح سے بہت اچھے جو ہیں یہ چوپ ہوئے ہیں اور بہت جلدی جو ہیں یہ گل بھی جائیں گے ٹھیک ہے چلیں گے ٹوماتروں کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچے اور وہ بھی اس کے اندر ہی فرائی کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ جب پیاز فرائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سبز مرچے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر اب جائے گا کسوری میتھی کسوری میتھی دے گی اس کو ایک اچھی سی خوشبو ہماری اب اس لیے اس کو ابھی سے ڈال دیا ہے کہ جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی تو اس کا فلیور جو ہے وہ چیزوں میں شامل ہوتا جائے گا اور انڈ میں بہت اچھا ساتھی ہلدی پاورڈر شامل کر دیا ہے اور سرمش کا پاورڈر جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا ساتھ پانی میں ڈالنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جل نہ جائے تو تھوڑا تھوڑا ساتھ دیکھیں پانی اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مسالے کی بنائی کر لیں گے مسالے جو ہے وہ اس کی بنائی اس وقت تک کریں گے کہ اس کا آئل لہدہ ہو جائے اور یہ اچھا سی ہماری مسالے میں سے خوشبو یہ کارنے لگے خوشبو تو ویسے ہی بہت آلہ سی آ رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی اب ہمیں اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں دھنیا پاودر اور ساتھ اس کے اندر نمک شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی سی اس میں بنائی کر لیتے ہیں اس میں کسوری میتھی ڈالی ہوئی ہے اس میں بہت سے مسالے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی شاندار سی خوشبو آ رہی ہے اور اب یہ کیین کریں کہ اتنا زبردست کیچن مہک رہا ہے نہ کہ بس سوچ ہے آپ کی اب اس میں ہافٹی سپون ڈالیں گے کالی مرش کا پاودر آپ کو پتا ہے دھاوے میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ سپائسی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ہمارے عام لائف سے ہٹ کے ہوتی ہیں تو دیکھیں جی ہماری گریوی بہت اچھا سا مسالہ بھون گیا ہے اب گریوی بنانی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں میں تقریباً ایک کپ پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ گریوی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیر سے دو کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دیر پکائیں گے اور پھر اس کو کور کریں گے اور تھوڑی دیر تک تقریباً پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے چلیں جی چیک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں جی زبردست قسم کا ہمارا جو ہے وہ گریوی ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں نہ بہت زیادہ تھک ہے نہ بہت زیادہ تھن ہے بہت ہی زبردست ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس ٹیج پہ اس میں تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے خوشپدار بنانے کے لیے مزید اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی اس میں اور بھی شامل کر لیں گے لیکن یہاں پہ اب ہم انڈا جو فرائی کیا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ انڈے کے اندر یہ جو ہمارا گریوی کا جتنا بھی اس کا ارومہ ہے جتنا بھی اس کا ٹیسٹ ہے وہ انڈے کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے یہ انڈا جو ہے سوک کر لیتا ہے گریوی کو تو یہ تھوڑے بعد میں زیادہ جو ہے وہ ٹھک ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے گریوی اسے ساپ سے بنانی ہے کہ جب آپ بنائیں تو سالن جو ہے وہ آپ کا اچھا سا بنیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ تو ریڈی ہو گیا ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ ایک گریوی بلکل ریڈی ہے فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی ڈش میں انڈا گریوی دیکھیں کتنی زبردست کتنی نات بہت تھک ہے نتھن ہے بہت ہی آلہ اور اس کو گانشنگ کریں گے دھنیے کے ساتھ آپ بھی اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں انجوائے کریں اور انجوائے کروائیں کیسے لگے آپ کو آج کی ریسی پی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نعمتیں تمام خوشیاں تا فرمائیں آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس ویڈو تک کیلئے تاہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ